نحمد و نسلی على رسوله الكریم من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المومنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَزَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابُ الْنَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى وُسُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ صدق الله العزیب رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ اللُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمْ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمْ رَبَّنَا زِدْنَا ایمَانًا وَحُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا آمین یا رب العالمین قرآنِ حکیم کی صورتوں کا جو چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی کے اعتبار سے جس کے بارے میں کئی مرتبہ یہاں وضاحت ہو چکی ہے اس چھٹے گروپ کی یہ مدنی صورتیں ہیں جن کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرص کیا ہے قرآنِ مجید میں صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا بلدستہ ہے دس صورتیں اس مجموعے میں یکجہ جو ہیں موجود ہیں صورہِ حدیث سے صورہِ تحرین تک کسی اور جگہ بھی تعداد کے اعتبار سے بلکہ یوں سمجھئے کہ چار سے زیادہ کا کوئی اور آپ کو گلدستہ نہیں ملے گا اگرچہ اپردائی جو چار صورتیں ہیں صورہِ بقرہ اور صورہِ نساء اور صورہِ آلِ عمران اور صورہِ مائدہ وہ بڑی طویل صورتیں ہیں حجم کے اعتبار سے تو وہ سوہ چھے پارے بن جاتے ہیں لیکن بہرحال تعداد تو وہی چار صورتیں رہیں گی تو تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا بلدستہ قرآنِ حکیم میں یہ ہے جو صورہِ حدیث سے شروع ہو کر صورہِ تحرین تک چلا گیا ہے ان دس صورتوں میں سے پانچ کے بارے میں میں نے جب صورہِ حدیث کا مطالعہ شروع ہوا تھا تو عرض کیا تھا کہ پانچ ایسی ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یصبح للہ کے الفاظ ان کا مجموعی نام ہے مصبحات وہ صورتیں جن کے آغاز میں تصویحِ باری تعالیٰ کا ذکر ہیں اگرچہ اس میں دو صورتیں اور بھی شامل کی جاتی ہیں مصبحات کے بڑے عنوان کے تحت صورہِ بنی اسرائیل کا آغاز بھی تصویحِ باری تعالیٰ سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ اور آخری پارے میں صورت العلیٰ جو ہے اس میں عمر کی صورت میں ہے سب بحص مربک العلیٰ تو یوں یہ سات صورتیں بن جاتی ہیں لیکن اس گروپ کی یہ پانچ صورتیں المصبحات ہیں اور اس گروپ کی صورتوں میں ان کی امتیازی شان ہے اب تک ہم نے اس گروپ کی دو صورتیں پڑھی ہیں سورہِ حدید وہ ویسے بھی اس پورے گروپ میں جامع ترین صورت ہے نہ صرف یہ کہ پورے گروپ میں بلکہ مصبحات میں بھی میں نے ایک نام تجویز کیا ہے کہ ام المصبحات ان تمام مصبحات جو صورتیں ہیں ان کے مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع اور جڑ اور بنیاد کی حصیت لکنے والی سورہِ حدید ہے اس کے بعد سورہِ مجادلہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب یہ تیسری صورت ہے یعنی اگر پوری تعداد کو پیشے نظر رکھا جائے دس صورتیں جو ہیں اس گروپ کی اس کے اعتبار سے تیسری مصبحات میں یہ دوسری صورت ہے اس کے بارے میں ایک بات تو خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ ان مصبحات میں اس کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بھی تسبیحِ باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی یہ واحد صورت ہے شروع ہو رہیے سبحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور اختتام بھی ہوتا ہے اس کا يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ واحد صورت ہے جس کے ابتداء اور اختتام دونوں پر یہ مضمون آ رہا ہے جامعیت کے اعتبار سے بھی صورہِ حدید کے بعد دوسرا نمبر اسی صورہِ مبارکہ کا ہے اس لیے کہ باقی جو تین مصبحات ہیں اس گروپ میں جو شامل ہیں ان میں سے دو تو بہت معین طور پر اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوں سے بحث کر رہی ہیں حضور کا مقصدِ بیست کیا ہے اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں اہلِ ایمان کے لیے اسے اپنی جد و جہد اور اپنی بھاگ دوڑ کا مقصود بنا کر جو کوشش کرنی چاہیے وہ موضوع ہے سورہِ صف کا اور اس جد و جہد کا بنیادی طریقِ کار کیا ہے اس کے لیے مردانِ کار کہاں سے ملیں گے کس طریقے پر وہ لوگ تیار ہوں گے کہ جو اس جہاد میں حصہ لیں یہ مضمون ہے سورہِ جمعہ کا اور یہ دونوں جو ہے یکجاہ ہو جاتی ہیں آکے درمیان میں اور عجیب ہے وہاں پر اتصال کہ سورہِ صف سبح لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ سے شروع ہوتی ہے اور سورہِ جمعہ یُسبح لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ تو جیسے زمانوں میں زمانہِ ماضی اور پھر فیلِ مزارے کے اندر زمانہِ حال اور زمانہِ مستقبل دونوں موجود ہیں تو اس طرح گویا کہ یکجاہ ہو جاتے ہیں اور زمان کا احاطہ اس جوڑے میں ہو رہا ہے اس کے بعد سورہِ تغابن میں ایک مضمون ہے خاص ایمان ایمانیاتِ سلاسہ اور اس کے متزمنات کہلیں مقدرات کہلیں کیا چیزیں ایمان کے اندر بخفی ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اگر ایمان واقعیتاً دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی سوچ میں کیا تبدیل ہی آئے گی اس کے نقطے نظر میں کیا انقلاب آئے گا اس کی ویلیو سٹرکچر کے اندر کیا تبدیل ہی آئے گی کیا عملی اور فکری انقلابات اس کی زندگی میں آنے چاہیے اس موضوع پر سورہِ تغابن سیرت النبی کے دو موضوعات پر سورہِ جمعہ اور سورہِ صف باقی یہ کہ جو جامع ترین سورت ہے وہ سورہِ حدید اور جیسا کہ ہم اس مطالعے کے دوران انشاءاللہ خود محسوس کر لیں گے نمبر دو پر جامع ترین سورت سورت الحشر ہے اس سورہِ مبارکہ کے ایک خاص پہلو اور موٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات کا مطالعہ کرنے میں کہ سورہِ حدید سے اس میں ایک عجیب مشابہت ہے ایک تو جامعیت میں نے ارش کیا اور نمبر دو یہ کہ سورہِ حدید کی ابتدائی چھے آیات میرے تاحال جو میرا وہ طالعہ ہے قرآن حکیم کا اس کی حد تک ذات و صفات باری طالعہ کے موضوع پر جامع ترین مقام ہے قرآن حکیم کا اس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں غالباً تین ہمارے دروس بڑے مفصل جو ہیں ان چھے آیات پر ہوئے تھے تو میرا یہ تاثر بہت سے حضرات کے سامنے آ چکا ہوگا جو لوگ نئے آج ہیں اب ان کے لئے اس کے کیسرس موجود ہیں وہ ان کی سماعات کر سکتے ہیں اسی طریقے پر اسماع باری طالعہ کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری تین آیات میں ہے میں نے وہاں یہ ارز کیا تھا تفصیل سے کہ اسماع و صفات میں فرق بڑا باریک سا ہے حقیقت میں تو ایک ہی شئے ہے وہ نکرہ کی شکل میں آئے تو ہم اسے صفت کہہ دیتے ہیں جب علف لام لکھ کر وہ معرفہ موررف باللام ہو جائے گا تو وہ نام کہلائے گا اسماع و صفات باقی یہ کہ بڑی باریک بحثیں بھی ہیں بعض ادرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے سب نام ہی نام ہیں حقیقت میں یہ سب اللہ کے نام ہیں بارال وہ ایک باریک بحث ہو جائے گی علم کلام کی لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ اپنی عام زبان میں تو اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اسماع حسنہ یہ تین حصوں میں گویا کہ معرفتِ خداوندی کا بیان ہوگا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر جامع ترین مقام قرآن حکیم کا اور عالی ترین علمی سطح پر ان چیزوں کا بیان یہ ہے چھ آیات سورہ حدید کی اور اسماع باری تعالیٰ للہ الاسماع الحسنہ اللہ کے جو اسماع حسنہ ہیں اب وہن میں بھی 99-100 اس کی ایک وہ ہے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تفصیلی بحث ہوگی تو اتنا بڑا آپ کو گلدستہ پورے قرآن حکیم میں اسماع باری تعالیٰ کا اسماع الحسنہ کا کہیں نہیں ملے گا ایک آیت تو وہ ہے جس میں یوں تو تسلسل کے ساتھ آٹھ اسماع ہیں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر مزید یہ کہ اس کے آغاز میں چونکہ ہو اللہ اللذی لا الہ الاہ تو اللہ جو اسم ذات جس کو بعض ذرات کہتے ہیں تو یوں اگر اس کو جمع کیا جائے تو نو اسماع باری تعالیٰ ایک آیت میں جمع ہیں اس کی کوئی اور نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں اس کے بعد پھر چار اسماع آتے ہیں اور اس کی بھی صرف ایک نظیر اور ملے گی اور وہ بھی انہی مسبحات میں ہے سورہ حج میں يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وہاں بھی چار اسماع آئے ہیں سورہ حدید میں بھی چار اسماع آئے ہیں لیکن وہ خاص مقام ہے جیسا کہ میں نے اس وقت ارز کیا تھا کہ وہ واحد ہے اس اعتبار سے کہ وہاں حرف واو درمیان میں آیا ہے اور کہیں اللہ کے اسماع و صفات کے ماہ بین کہیں حرف واو نہیں آتا ہوالاولو والآخرو والظاہرو والباطن باقی جہاں بھی آپ دیکھیں گے دو دو آئیں چار چار آئیں یا آٹھ بھی آئیں ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ارز کیا سورہ حشر کی ایک آیت میں کہیں درمیان میں حرف اعتف نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ چلتا ہے ان کا ذکر بہرحال یہ ایک مشابہ سورہ حدید کے ساتھ نوٹ کر لیجئے باقی اس سورہ مبارکہ کو ہم درس کے اعتبار سے چار حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان کا ذرا ایک اجمالی صاحب کے سامنے جو ہے نقشہ آ جائے پہلی پانچ آیات میں بلکہ یوں کہیے کہ سترہ آیات میں غزوہ بنن نظیر کا ذکر ہے اور اس سے متعلق کچھ حالات اور مسائل اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس سورت کو کہتے ہی تھے سورت بنن نظیر یہ سورہ بنن نظیر ہے اس میں بنن نظیر کے غزوے کا ذکر ہے ان کی تقسیم یوں ہے کہ پہلی پانچ آیات جو انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے اس میں تو اس غزوے کا ایک جامع ذکر ہے واقعاتی انداز میں جو اس کا نتیجہ نکلا اس کے اعتبار سے اس کے بعد کی پانچ آیات میں اس غزوے میں ایک خاص مسئلہ سامنے آگیا تھا اور وہ مالِ غنیمت کی ایک خاص صورت ہے جس کو کہ اموالِ فیع کہا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص حکم ہے مالِ غنیمت سے علینا مالِ غنیمت تو وہ اموال تھے کہ جو جنگ کے بعد بالفعل جنگ ہو اور لوگوں نے اس میں سرفروشی کی ہو میدان میں آئے ہو بازابتہ مقابلہ ہوا ہو پھر جو مال ملے وہ مالِ غنیمت ہے اس کی تقسیم تو کا قائدہ یہ ہے کہ اس کا خمس جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور باقی چار حصے جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے تھے ان میں کے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اس میں سے بھی حضور کا یہ طریق تھا کہ آپ جو سوار ہوتے تھے انہیں دورہ حصہ دیتے تھے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اوٹ یا گھوڑے کو بھی مینٹین کرتے تھے اور جو پیادہ ہوتے تھے ان کو اکیرہ حصہ ملتا تھا لیکن فیہ وہ اموال ہیں کہ جو اس طور سے حاصل ہو جائیں کہ بازابتہ جنگ کی نوبت نہ آئے ایسے ہی کچھ روب ایسا تاری ہو جائے اہلِ ایمان کا جس کی وجہ سے کہ مخالفین یا جو دشمن ہیں وہ بغیر جنگ کیے ہوئے وہ پسپائی افتیار کر لیں یا شکست تسلیم کر لیں تو پھر جو مال ملتا ہے وہ مال فیہ ہے اس فیہ کے زمن میں پھر تفصیلی احکام یہاں آئے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک اہم مسئلے کو حل فرمایا تھا اس وقت اور وہ یہ کہ جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے اور مدینہ میں ابھی وہ ان کی کوئی معاشی جو ہے حیثیت جو ہے وہ برقرار نہیں ہوئی تھی اس کی کوئی جڑے نہیں تھی انہیں خصوصی طور پر ان اموال فیہ میں سے آپ نے حصہ دیا اور اس کے زمن میں پھر تعریف آئی ہے اہل ایمان کی اور انسار کی خاص طور پر کہ انہوں نے اسے ہرگز ناغوار نہیں سمجھا کہ اس میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں مل رہا سب مہاجرین کو دیا جا رہا ہے تو جو سپریٹ ہونی چاہیے صحابہ اکرام میں جو تھی اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوں جو بھی حضب اللہ جن کا ذکر کے ہم نے سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھا ہے جو اس حضب اللہ میں شامل ہوں ان کے جو جذبات ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے ان کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان ان آیات میں آیا ہے مزید یہ کہ ایک عظیم آیت اس میں وارد ہوئی ہے جس میں کہ جو نظام ہے اجتماعی نظام جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے معاشی نظام معاشرتی نظام سیاسی نظام اس میں معاشی نظام کا ایک حدف تارگٹ کہ اس کا مقصود کیا ہے کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام اپنے اس نظام کے ذریعے سے اس کے زمن میں ایک عظیم آیت آئی ہے جو حکمت قرآنی کی خاص طور پر نظام زندگی کے اعتبار سے جو حکمت ہے قرآن کی اس کے اعتبار سے وہ بہت اہم آیت ہے یہ بھی اس اگلی پانچ آیات میں وہ آیت آئے گی جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے پھر سات آیات میں منافقین کا رول آیا ہے کہ اس غزوہ بنی نظیر کے زمن میں ان کا کردار ان کا رویہ کیا سامنے آیا یہ بہت مشابہ ہے سورہ مجادلہ میں جو ان کے کردار کا ذکر آیا ہے اس سے اس اعتبار سے جو ماہ سبق سورہ ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشر جو ہے جس کا اب ہم متعلق کر رہے ہیں ان کے مابین ایک مناسبت ہے کہ منافقین کا کردار وہاں بھی زیر بحث آیا ہے ایک خاص پہلو سے اور ایک دوسرے اعتبار سے یہاں تفصیلن آیا ہے پھر آخری جو سات آیات ہیں جس پر کہ سورہ مبارکہ کا تیسرا رکو مشتمل ہے ان میں سے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں آخری تین آیات تو اسماء حسنہ کے عظیم ترین گلدستے پر مشتمل ہیں لیکن انہی میں ایک اور آیت بھی ہے جو میرے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں شمار ہو سکتی ہے بلکہ یوں سمجھ یہ کہ جو سورہ حدید کی ابتدام نے امنہ آیت پڑھی تھی جو فلسفہ وجود کے جو مشکل ترین موضوع ہے فلسفے کی بھی مشکل ترین شاخ فلسفہ وجود ماہیت وجود اور حادث اور قدیم کے مابین ضبط و تعلق یہ بڑے سقیل مسائل ہیں اس موضوع پر عظیم ترین آیت جو ہے بلکل اسی کے لگ بگ ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ آیاء مبارکہ کہ جو اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گی وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جیسا کہ میں نے وہاں عرص کیا تھا کہ بہت سے حضرات ہیں جنہیں فلسفہ اور حکمت سے کوئی خصوصی جو ہے مناسبت ذہنی نہیں ہے وہ اگرچہ بعض دوسرے پہلوں سے قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے ہیں لہذا بعض دوسرے مقامات پر وہ بڑی تفصیلی بحثیں کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک تاجب والی بات ہے کہ یہ عظیم ترین آیات ہوا الْاول وَالْآخر وَالظَّاهِر وَالْبَاطِنْ وَالِبِ اور یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ اس کے بارے میں کوئی خاص اہمیت انہوں نے محسوس نہیں کی اس لیے کہ اپنا ذہن نہیں ہے اپنا ذوق نہیں ہے اپنا مزاج نہیں ہے جبکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے جمعے کی تقاریر میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہِ خدوی کا سورس جو ہے وہ اس آیت کو قرار دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ تو اصل میں اس میں بھی کوئی خاص معاملہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے اس ذوق کے اعتبار سے وہ کسی چیز کو اہم تر سمجھتا ہے کسی کو کم اہم سمجھتا ہے کسی شخص کے اندر کسی خاص اگر کوئی ذوق کی کمی ہے اگر کسی شخص کو موسیقی کا ذوق کی سرے سے نہیں ہے تو آلہ سے آلہ موسیقی بھی اگر ہو رہی ہو تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے بحث کے آگے بین بجائی جائے جیسے کوئی احساس نہ ہو لیکن جس کے اندر وہ احساس ہے وہ اس کا اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کا رد عمل ہوگا وہ ہم میں سے ارشخص جانتا ہے تو یہ ہے اصل میں ذوق کا معاملہ اور ذہن اور مراج کی ساخت کا مسئلہ بہرحال یہ چار حصے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ چار نشستوں میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی کا درس جو ہے مکمل کرا دے ہو سکتا ہے کہ آخری حصے کو پھر سپلٹ کرنا پڑے اس میں ایک بہت عظیم آیت جو ہے عظمت قرآن کے موضوع پر بھی آئی ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ تو یہ تین آیتیں جو ہیں حکمت قرآنی کے اعتبار سے بڑی عظمت کی حامل ہے سورہ مبارکہ میں اور آخری تین آیتوں میں سب سے بڑا گلدستہ آسمائے حسنہ کا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ آخری سات آیتیں جو ہیں انہیں دو نشستوں میں مکمل کرنا پڑے بارال اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا سلسلے وار مطالع شروع کرتے ہیں فرمایا سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا یہ آیت بین ہی صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ سورہ حدید میں آ چکی ہے اور تفصیل سے میں بحث کر چکا ہوں اب جس نحج پر ہم اس درس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں میں اب اس وقت تقرار نہیں کروں گا جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ سورہ حدید کے کیسر سب موجود ہیں ان کو سنیں بلکہ ویڈیوز موجود ہیں دیکھیں اور وہاں سے استفادہ کریں میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں فرق صرف کیا ہے وہاں تھا سبح لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْعَرْشِ یہاں مَا فِي کا اضافہ ہوا ہے تقرار ہے اور اس کا فائدہ صرف ایمفیسس ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شئے جو زمین میں ہے تو اس کا فرق جو ہے وہ صرف ایمفیسس کا ہے مفہوم کا بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا اور یہ تدریجی طور پر ارتقاء ہوا ہے پہلی آیت جو ہے مصبحات میں سے پہلی صورت کے شروع میں جو آیت آئی ہے وہ مختصر ترین ہے اب یہاں ذرا مضمون کھلا ہے مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْشِ پھر اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی جو آیت آئی ہے فیلِ مزارے کی شکل میں يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پھر وہاں مَا فِي کی تقرار نہیں ہے لیکن اس کے بعد اب جب آئے گا معاملہ تو سورہ صف میں آپ دیکھیں گے سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ سورہ جمعہ میں يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ تین مرتبہ فیلِ مزارے میں ان تین میں سے ایک مرتبہ تو آیا يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اور دو مرتبہ آیا يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ یہی معاملہ فیلِ مازی میں تسبیح کا مفہوم کیا ہے آسمان اور زمین اور ہر شئے کی تسبیح کس معنی میں ہے یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اب یوں سمجھ لیجے کہ ان صورتوں میں یہ آیات جو ہیں یہ ایک بہت ہی پرجلال آغازِ کلام کا کام دے رہی ہے کہ ایک شخص سنے اور سنتے ہی متوجہ ہو جائے کس کا کلام میں سن رہا ہوں کس کی بات ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے اس کی عظمت و جلالت کا ایک نقش جو ہے وہ انسان کے قلب پر قائم ہو جائے تاکہ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے وہ بات ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ اب ان کے لیے جو سمجھتے ہیں اللہ کا کلام ہے اور جب آغاز ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تو گویا کہ اس حستی کی ایک جلالت شان کا نقش جو ہے قلب پر قائم ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا ہواللذی اخرج اللذین کفروا من اہل الكتاب من دیارہم لأول الحشق وہی ہے جو العزیز ہے الحکیم ہے زبردست ہے کمال حکمت والا ہے جس کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے پہلے ہی جمع ہونے کے وقت لأول الحشق یہ ابھی میں ارز کر دوں گا مراد ہے غزوہ بن النظیر جس کے نتیجے میں کہ یہود کا یہ قبیلہ بن النظیر یہ جلاوطن کیا گیا مدینہ منورہ سے میں چند جملوں میں صرف چاہوں گا اس وقت کے پس منظر بیان کر دوں اور تفصیل کے لئے آپ حضرات کو میں ریفر کروں گا کہ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل سے یہود جو قابات تھے عرب میں ان کی تاریخ کا پس منظر بیان کر دیا اسی سورہ مبارکہ کے جو ان کے تعارفی اور تمہیدی کلمات ہوتے ہیں اس میں تو اس سے جو کچھ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے یہ تین قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے اور اس کے علاوہ تبوک میں فدق میں خیبر میں تیمہ میں یہ مختلف وادیاں ہیں جو مدینہ سے شام تک یہ جو شہراہ ہے پرانی امام مبین اور یہ طویل ایک راستہ ہے جس پر کہ قافلے چلا کرتے تھے تو اس میں یہ مختلف جگہوں پر یہ آبادیاں تھیں کہ جہاں یہود کی گڑھیاں یا ان کے قلعے تھے اور یہ یہاں آباد تھے کچھ معلوم نہیں ہوتا صحیح طور پر کہ یہ یہاں کب آئے اور کیوں آئے بعض لوگوں نے انہیں یہود میں سے عرب کے یہود نے کو دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آگئے تھے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کو لے کر مصر سے نکلے اسی وقت ہم یہاں آگئے تھے اور کوئی تفصیلی انہوں نے اس کے واقعات بیان کیے ہیں لیکن یہ چیز قرین قیاس نہیں ہے اندازہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے صرف اپنی یہاں قدامت ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں کے بہت پرانے باشندے ہیں اس لیے کہ اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ وہاں دو ہزار برس سے آباد تھے لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا اس لیے کہ جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں تاریخ انسانی کو جاننے کے ان میں جو قطبے اور مختلف پچھلی روایات ملتی ہیں تو اس دور کی جو بھی روایات ہیں ان میں کہیں جزیرہ نمائ عرب میں یہود کے وجود کا نام و نشان نہیں ملتا پھر ان میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں جبکہ دبو کا نظر نے حملہ کیا تھا یروشلم کو تباہ کیا تھا اور لاکھوں کو قتل کیا تھا اور لاکھوں کو وسیر بنا کر لے گیا تھا بیبلونیا اس وقت ہم یہاں آئے ہیں اگر ایسا ہوتا تب بھی اس کا مطلب ہے بارہ سو برس انہیں تقریبا ہو رہے تھے وہاں آباد ہوئے لیکن یہ دونوں دعوے صحیح نہیں ہیں اندازہ جو ہے صحیح ترین وہ یہ ہے کہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا ہے سن اسی میں یروشلم پر یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ رومنس نے جب حملہ کیا اور فتح کیا اس پورے علاقے کو ویسے تو رومنس پہلے بھی وہاں پر قابض تھے لیکن خاص طور پر ٹائٹس نے جب حملہ کیا ہے اور ایک لاکھ بیس ادار یہودیوں کو تو ایک دن میں قتل کیا ہے اور اس کے بعد ہی سے یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا پھر ان کا داخلہ جو یروشلم میں ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جبکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا یروشلم کو اور اوپن سٹی قرار دیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہود کے لیے بھی ہے عیسائیوں کے لیے بھی ہے سب کا مقدس شہر ہے ورنہ اس پورے عرصے کے دوران یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے تو گمانے غالب یہ ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہ چونکہ شہرات تھی ہی پرانی باقی تو عرب کا حصہ جو ہے بہت بنجر نجد کے علاقے میں جا کے آباد ہونا اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا یہ علاقہ ایسا تھا پہاڑی علاقہ ہے حجاز کا پہاڑوں کے سلسلے ہیں سلسلوں کے مابین جب بارشیں ہوتی ہیں تو وادیاں بے نکلتی ہیں پانی آتا ہے وہیں پر کچھ پانی جذب ہو جاتا ہے تو وہاں کچھ کھیتی باڑی جو ہے کچھ چشمیں جو ہے وہاں چلتے ہیں تو اس طریقے سے مختلف یہ وادیاں ہیں یہ فدق ہے اور تبوک ہے اور اسی طریقے سے خیبر کا علاقہ ہے اور پھر یہ مدینہ منورہ تو ان کے چار قبیلے یہاں آئے تھے جن میں بعد میں ایک قبیلے کا ذکر نہیں آتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہ تین قبیلے یہاں آباد تھے بنو قینقا بنو نزیر بنو قریزہ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو عوصر خدرچ کے قبیلے تھے یہ بھی یہاں کے قدیمی قبائل نہیں ہیں بلکہ یہ یہود کے بعد یہاں آئے ہیں ایسا ہے کہ یہاں جب یہودی آ کر آباد ہوئے ہیں اس زمانے میں یوں سمجھئے کہ حضرت مسیح کے کوئی ایک سو سال بعد اس زمانے میں آ کر آباد ہوئے تو اس زمانے میں یہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے مار کر نکال دیا جیسے جب یہاں ہندوستان میں آریا آئے تھے تو انہوں نے ڈریویڈیمز کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں میں جا کر جنوبی ہند کے سطح مرتفع میں جا کر انہوں نے پناہ لی یا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں بھی جو سطح مرتفع ہے براہوی قبائل انہیں ڈریویڈیمز کی کے بقایاں ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد جو علاقے ذرخیص تھے ان میں ان کا وجود نہیں رہا تو یہود جب آ گئے تو جو یہاں پہلے سے لوگ آباد تھے انہوں نے بے دخل کر دیا نکال دیا البتہ پھر تقریباً تین سو برس بعد یمن میں جو ایک بہت بڑا سہلاب آیا تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ سباہ میں ہے اور وہاں اس سہلاب کی وجہ سے تباہی آئی اور بہت سے یمن کے قبائل وہاں سے نکلے اس زمانے میں یہ چار سو پچاس عیسوی کا زمانہ ہے تقریباً تو یوں سمجھئے کہ ساڑھے تین سو برس بعد یہود کے آنے کے بعد پھر یہ عوصر خضرج یہاں آ کر آباد ہوئے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہود قابض تھے بہترین زمینوں پر عوصر خضرج بعد میں آئے تو ان کا حال وہاں پر بہت ہی خستا رہا کافی عرصے تک لیکن اس کے بعد ان کا ایک جو بڑا سردار تھا وہ شام سے غصانیوں کی مدد لے کر آیا یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو یمن کے سلاب کے بعد نکلے تھے وہ جا کر شام میں آباد ہو گئے تھے ان کی طرف سے مدد لے کر آیا اور ان کی خاصی گوشمالی کر آئی اس کے نتیجے میں پانسہ پلٹ گیا کہ اصل جو علاقے تھے مدینے کے جو درخیز علاقے تھے وہ عوصر خضرج کے قبضے میں آگئے اور یہود کو باہر جا کر گڑھیاں بنانی پڑی تو ایک صرف قبیلہ اس میں جو تھا بنو قینقاہ وہ تو مدینے کے اندر آباد رہا لیکن دو قبیلے بنو قریضہ اور بنو نظیر یہ درہ مدینے سے باہر نکل کر مسجد قباہ جہاں ہے اس کے ایک جنوب میں اور ایک مشرقی جانب میں یہ دو قبیلے آباد ہو گئے بنو قینقاہ کا جہاں تک معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے ان سے معاہدے کر لیے تھے اس معاہدے کی بہت لمبی وہ شقیں اس کی ہیں اہم ترین شق یہ تھی کہ اگر مدینے میں کوئی بیرونی حملہ آور آئے گا جس کا اندیشہ موجود تھا کہ قریش جو ہیں وہ تعاقب کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں یہاں آباد ہوئے ہیں اور کھچری پکنی شروع ہو گئی تھی مکہ میں فوراں ہی وہاں وہ ہاکس بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ ہم عملہ کریں جا کر اور تعاقب کریں محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم لیکن وہاں وہ دوز بھی تھی میں نے تفصیل سے بحث کی ہے اس موضوع پر منحج انقلاب نبوی اپنی کتاب میں کہ جیسے ہاکس اور دوز کی اسطلاح آج کل استعمال ہوتی ہے دنیا میں ہمیشہ یہ چیزیں چلی آئی ہیں تو ہاکس بھی تھے دوز بھی تھی تو انہوں نے روکے رکھا ریسٹرین کیے رکھا اور کوئی حملہ آور نہیں ہونے دیا انہیں لیکن حضور کو چونکہ اندیشہ تھا تو آپ نے آتے ہی ایک کام یہ کیا اور یہ آپ کی بہت بڑی دور اندیشی ہے جس کو مستشرقین نے بھی بہت خرادی تحسین ادا کیا ہے کہ واقعاً معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا شاہکار ہے کہ حضور نے آتے ہی ان یہود کے قبائل سے معاہدے کر لیے اور معاہدے میں یہی تائیون سمجھے کہ جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں گے لیکن یہ تینوں قبیلے جو ہے بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریزہ یہ بد اہدی کرتے رہے مختلف مواقع پر اور اس کی پاداش میں پھر انہیں یہاں سے جلاوطن ہونا پڑا پہلا معاملہ بنو قینقا کا ہوا اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے وہ تو بدر کے فوراً بعد ہو گیا تھا دوسرا معاملہ بنو نظیر کا ہوا ہے یہ اہد کے فوراً بعد ہوا ہے چونکہ اہد میں مسلمانوں کو خاصی زک بھی پہنچ گئی تھی نقصان پہنچا تھا ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اور ایک حساب سے تو کہا جا سکتا ہے کہ شکست ہوئی تھی یہ تو ایک ابھی تک اغدہ لا ینحل ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص تدبیر کہا جا سکتا ہے کہ اتنی واضح فتح پانے کہ باوجود ابو صفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے بعد میں انہیں خیال بھی آیا حضور کو گمان بھی تھا کہ یہ چلے گئے ہیں انہیں اپنی غلطی کا حساس ہوگا یہ پھر پلٹ کر حملہ کریں لیکن یہ اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ ابھی ذرا آرام کی نہ سوچیں بلکہ کمر کسلیں دوبارہ اور غزوہ اہد کے بعد آپ نے تعاقب کیا انتا حالانکہ مسلمانوں کا حال اس وقت بہت ہی خستہ تھا اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا تھا کہ واپس آنا چاہتے تھے حملہ آور ہونے کے لئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ تعالی کی ایک حکمت تھی بہرحال مسلمانوں کو جو ذک پہنچی عہد میں اس سے اب ان کے حوصلے اور بڑھ گئے ایک تو ان کی طرف سے جو ہو چکی تھی خلاف ورزی کہ انہوں نے جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی کہ انہیں بھی مدینہ کے دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا بدر کا معاملہ لعدہ تھا بدر میں مدینہ پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا بدر جو ہے واسی میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے اس اعتبار سے بدر کا معاملہ تو تھا مختلیف لیکن عہد میں تو اب قریش آ گئے تھے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے تو جو پیکٹ تھا جو معاہدہ تھا میساق مدینہ اس کی روح سے انہیں اب دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا تو مجرد یہ چیز بھی کہ انہوں نے دفاع میں حصہ نہیں لیا یہ گویا کہ ان کی طرف سے نقض اہد ہو چکا تھا انہوں نے اپنے اہد کی خلاف ورزی کی تھی مزید برآن انہوں نے ایک سادش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص معاملے میں گفتگو کرنے کے لئے دیت کا کوئی مقدمہ تھا اور اس میں آپ گفتگو کرنے کے لئے کہ اتنا مال یا اتنی دیت جو ہے اس کی اتنا اتنی مالیت کی آپ کے ذمہ داری ہے کہ ادا کریں تو آپ گئے یہاں بنی نظیر کے علاقے میں اور وہاں آپ ایک ان کے مکان کے باہر جیسے کہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کوئی اور ہوتے تھے کہیں کوئی ایک چوپالسی ہے چاروں طرف مکان ہے تو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یا آپ القاسم آپ کا مطالبہ صحیح ہے ہم آپ کی بات پوری کریں گے ذرا ہمیں مشورہ کرنے کی محلت دیجئے اب وہ چلے گئے وہاں جا کر مشورہ یہ کیا کہ یہ سنہری موقع ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر محمد بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص جائے اور اوپر سے بھاری پتھر چکی کا ایک پاٹ وہ لے جا کے ان کے اوپر گرا دے ان کو کچل دے ختم کر دے تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے یہ جو ہماری روز روز کی یہ جو ایک مسئیبت بنی ہوئی ہے ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور کو اس کی خبر دے دی کہ یہ سادش انہوں نے کیا حضور تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھے صحابہ اکرام حیران بھی ہو گئے حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی تھے لیکن انہیں نہیں معلوم نہیں تھا لیکن آپ تیزی کے ساتھ اٹھ کر روانہ ہو گئے پھر آپ نے کہلوایا کہ تم نے یہ معاملہ کیا یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی ان میں سے ایک سردار نے انہیں روکا تھا کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو اس لیے کہ انہیں اس کی اطلاع ہو جائے گی کیونکہ یہود جانتے تو تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں یارفونہو کما یارفونہ ابناہو اللہ انہیں متلع کر دے گا اور تمہاری غداری جو ہے بے وفائی یہ تشتت بام ہو جائے گی لہذا باز آ جاؤ لیکن وہ باز نہیں آئی فیصلہ انہوں نے کر لیا اب حضور نے جب فرمایا تم نے یہ سادش کی تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آج پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں واقع آیا کہ جیسے حضرت ابو سفیان یہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہرقل کے دربار میں جب حاضری ہوئی تھی حضور کا نامہ مبارک وہاں پہنچا تھا تو ان کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں لیکن میں نے سوچا یہ جو میرے ساتھ اور لوگ تھے قریش کے کہ یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے تو ایک غیرت اور ایک حمیت جو ہے چاہے وہ حمیت ذات ہی ہو چاہے وہ عزت نفس ہی ہو بسا عقات آدمی کے قدم جو ہے وہ روک دیتی ہے کسی غلط کام سے تو جیسے اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول سکے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں جلیل و قدر صحابی ہیں ایسے ہی یہ لوگ بھی چونکہ دل میں چور موجود تھا خود ان میں ایک شخص موجود تھا جس نے یہ کہا تھا کہ تم دیکھ لو یہ کرتو رہے ہو یہ سادش لیکن انہیں اطلاع ہو جائے گی لہٰذا وہ انکار نہیں کر سکے اس پر پھر ان کو وہاں سے جلاوطن کیا گیا اور اس جلاوطنی میں پھر انہوں نے یہ کیا حضور نے چونکہ محاصرہ کیا تھا چند دن محاصرہ رہا لڑائی کی نوبت نہیں آئی اس لیے جو مال وہاں پہ ملا ہے بعد میں اسے اس کو مال فی کہا گیا وہ مال غنیمت نہیں ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو سامان بھی تم اونٹوں پر لات کر لے جا سکتے ہو سوائے اسلحہ کے اسلحہ یہی چھوڑنا ہوگا اور جو سامان اونٹوں پر لات کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ تو انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو توڑا اور کوئی دروازہ کسی کی چوکھٹ اچھی تھی تو وہ نکال کے وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے تو گویا کہ وہ گھر جو بڑے چاؤ سے انہوں نے بنائے تھے کوئی شہتیر اور کوئی کڑیاں اور کوئی کھڑکیاں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جب مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی فورٹیفیکشن کی تھی قلعہ بندی کی تھی اس کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے اپنی ان آبادی کے اندر سے سامان نکالا تھا تو اس کا نقشہ اس سورہ مبارکہ بکھیچا جا رہا ہے کہ یہ صورت احال واقع ہوئی ایک خاص واقعہ اور ہے وہ میں بعد میں ذکر کر دوں گا بہرحال اس پر اکتفا کرتے ہوئے اب آپ ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مضمون جو ہے وہ از خود واضح ہو جائے گا ہوواللذی اخرج اللذین کفروا من اہل الكتاب وہی ہے اللہ میں ارس کر چکا ہوں کہ وہی کون جس کی تصمیح کرتی ہے آسمان اور زمین کی ہر شئے جو العزیز ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو من دیارہ ہم ان کے گھروں سے لے اول الحشر یہ اول الحشر کے مفہوم میں دو رائیں موجود ہیں عام طور پر زیادہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اول حشر سے مراد ہے پہلا اخراج پہلا اخراج تو مدینے سے ہو رہا ہے یہودیوں کا بنو قینقا کا ہوا پھر بنو ابن نظیر کا ہوا پھر وہ بنو قریضہ کے ساتھ و معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوا ہے انہیں تو بڑی شریف صدا ملی ہے بعد میں وہ غزوہ احضاب کے بعد ہوا ہے تین قبیلے تین بڑی جنگوں کے ساتھ زمینے کے طور پر ان کا معاملہ آیا ہے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقا کا غزوہ اہد کے بعد یہ بنو نظیر کا اور غزوہ احضاب کے بعد بنی قریضہ کا اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جزیرہ نمائ عرب سے بلکل نکال دیا گیا تو وہ گویا کہ دوسرا حشر ان کا ہوا اور تیسرا پھر جو حشر ہے وہ قیامت کے دن ہونے والا ہی ہے تو ایک رائے تو یہ ہے لے اول الحشر کے پہلی مرتبہ کا اخراج لیکن ایک دوسری رائے جو مجھے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے شاہ ولی النہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے وہ یہ کہ جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں محاورے میں اول وحلا یعنی یہ کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے صرف جمع ہی ہوئے تھے ابھی فوجیں صرف مسلمانوں کی آ کر وہاں جمع ہوئی ہیں مڑھ بھیڑ کی نوبت نہیں آئی اور ان لوگوں کے وہاں سے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ جو ہے لے اول الحشر سے مراد اس لیے کہ حشر کے معنی واقعہ تن یہ ہے کہ اخراج نہیں بنتے حشر کے معنی جمع کرنا ہوتا ہے منتشر لوگوں کو کہیں جمع کرنا یہ ہے حشر تو میدان حشر بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ مختلف جگہوں سے دورتے ہوئے بھاگتے ہوئے جیسے کہ وہ کہیں دور لگا رہے ہوں کسی کو نشانہ باندھ کر تو اس طریقے سے لوگ جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے جمع ہونے کا میدان ہے میدان حشر تو یہ گویا کہ پہلی جمعیت ابھی وہ نوبت نہیں آئی تھی لڑائی سے پہلے جمع ہوتے ہیں فوجیں ان کی صحب بندی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ رینکس اور کارڈرز کا تحیر ہوتا ہے ابھی یہی ہو رہا تھا لے اول الحشر کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا مَا ظَنَنْتُمْ مَا يَخْرُجُو تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اس میں خطاب تمام مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ خصوصی روح سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اور دونوں ہی باتیں صحیح ہیں یہاں جب خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ میں بھی خطاب عام ہوتا ہے مومنینِ صادقین منافقین سب سے خطاب ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے وہی بات یہاں بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو حالات تھے فی الواقع اس کی روح سے کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے ایک بڑی مضبوط جمعیت تھی ان کی پھر یہ کہ بنو قریضہ موجود تھے فاصلے پر تھوڑے سے فاصلے پر وہ امید ہو سکتی تھی کہ وہ بھی یہود میں سے ہیں قبیلہ یہود کا ہے وہ مدد کریں گے پھر جیسا کہ ہم تیسرے حصے میں جا کر اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے عبداللہ ابن عبی کے لوگوں نے اور اس نے پیٹھو کی تھی ان کی کہ دو ہزار آدمی میرے ہیں تمہارا ساتھ دیں گے بلکل نہ نکلو ڈٹے رہو جمع رہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے لہذا مسلمانوں کو جو بھی بہاہوال ظاہر تو بظاہر بات ہے کہ یہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں مٹبیڑ ہوگی جنگ ہوگی خوریزی ہوگی یہ سارے مراحل جو ہیں پیش آئیں گے اور خاص طور پر اس میں روئے سخون ان منافقین کی طرف ہے اسی امید میں ان کی پیٹھو کی کہ ان کا حوصلہ اور جو ہے ذرا قوی ہو جائے تاکہ جو بھی بہتر نتیجہ نکلے پھر ہم ان سے کچھ اس کا معافضہ بھی طلب کر سکیں کہ ہم بھی تمہاری مدد کے لئے تیار تھے جیسے کہ سورہ احضاب میں بھی اس کا نقشہ آیا ہے تو فرمایا کہ مَا ظَنَنْتُمَنْ يَخْرُجُو تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم قلعے ہیں ان کی جو فصیلے ہیں وہ انہیں بچا لیں گی اللہ سے اللہ کی عذاب سے اللہ کے پکڑ سے بچ اللہ یعذاب اللہ سے ان کو روک بن جائیں گی یہ اور ان کی حفاظت کریں گی ان کا بھی گمان یہ تھا لیکن یہ کہ جو ہوا ہے في الواقع وہ اس کے بعد آ رہا ہے اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے یہ قلعہ بندیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مَانِعَ بَنَا کرنا روک لینا روک بن جائیں گی ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهُ تو آیا اس سے صرف جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے یا واقعتاً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے یہ بات ذرا ایک باریک نفسیاتی سی بات ہے کہ یہود کا جو معاملہ خاص طور پر ہے ان کی ذہنی ساخت اس میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ جاننا بوجھنا بھی تمام یہود کا معاملہ نہیں تھا یہ علماء یہود جانتے تھے باقی ان کی عوام کی اکثریت جو ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا وہ امیین تھے وہ بھی اس معنی میں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا سورہ بقرہ میں فرمایا گیا مِنْهُمْ امیون لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَانِيَّا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امیین ہیں انہیں تورات کا کوئی علم نہیں ہے جیسے ہبارے ہاں عوام الناس کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے وہ تو جو کچھ ہے مسئلہ پوچھ لیں گے جا کے اپنے علماء سے تو ان کی بھی عظیم اکثریت تو یہی تھی لیکن جو ان کے علماء تھے وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے تمرد کا عالم یہ ہے ان کی روایات کچھ ایسی چلی آ رہی ہیں تورات میں یہ چیزیں تکونوں نے داخل کر دی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ سے کشتی کی اور ساری رات کشتی ہوتی نہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو پچھاڑ نہیں سکا اور صبح اللہ نے گویا کہ معافی مانگی کہ ٹھیک ہے بھئی فیصلہ نہیں ہوا اب مجھے جانے دو تو حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں یوں نہیں جانے دوں گا پہلے مجھے برکت دے کر جوا مجھے اور میری نسل کو میری اولاد کو برکت دو تو میں تمہیں جانے دوں گا تو یہ ان کا اب ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی روایات ہوتی ہیں انہی سے ایک نزاج بھی بنتا ہے لوگوں کا ایک جس کو آپ کلیکٹیو سب کانشنس کہیں گے ایک اجتماعی تحت شعور جو وجود میں آتا ہے وہ روایات سے بنتا ہے تو گویا کہ یہ چیز بھی بئی دزقیاس نہیں ہے کہ بلکل جانتے بوچتے وہ مقابلے میں آئے ہو اور وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ ہمارے پاس سارے وسائل و ذرائع ہیں اور ہم بچ سکیں گے مقابلہ کر سکیں گے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مقابلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ سے اللہ کے رسول سے ہے محمد ابن عبداللہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ اس معاملے میں بھی اب یاد آ رہا ہے تو میں حوالہ دے دوں کہ ہرقل کا معاملہ یہ ہوا اس نے جو پہچان لیا تھا تو وہ مقابلے پر نہیں آیا اسے اندازہ تھا اس لیے حضور تیس ادار کا نشکر لے کر تبوک کے اندر بیس دن خیمہ زن رہے اور ہرقل لاکھوں کی فوج کے ساتھ موجود تھا مقابلے پر نہیں آیا اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان سے مقابلہ کر کے فتح کا کوئی امکان نہیں ہے وہ عالم شخص تھا اسلام لانا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے کسی زمانے میں وہ کونسٹنٹائن جو تھا قسطنطین قیسر اس نے جب وہ عیسائیت اختیار کی ہے تو پوری مملکت نے عیسائیت اختیار کر لی تو نظام برقرار رہا وہ شہنشاہی اس کی جو ہے وہ قائم رہی وہ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ مل جن کر ہم ایمان لے آئیں تو اس نے وہ دربار اسی لیے منقد کیا تھا بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور اپنے علماء اور اخبار اور ربانیین کو جمع کیا تاکہ سب کے سب ایک کلیکٹیو دیسیجن لے اور کلیکٹیو کنورشن ہو جائے اسلام کی تو میرا یہ جو نظام ہے یہ جو کا تو باقی رہ جائے لیکن چونکہ اس میں اسے ناکامی ہوئی تو وہ حکومت اور سیادت کی جو زنجیر تھی اس کے پاؤں میں پڑی رہی بیڑی بن کر وہ اسلام تو نہ لا سکا لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لہذا مقابلے میں وہ نہیں آیا حالانکہ اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور غزوہ موتہ میں مسلمانوں کو خاصی تکلیف پہنچ چکی تھی لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ خود حضور آگئے ہیں اب یہاں تو وہ آگے نہیں آیا لیکن یہود کا معاملہ نصارہ اور یہود کی ذہنی ساخت اور مزاج کی ساخت میں فرق رہا ہے یہی فرق جو ہے وہ یہاں پر بھی نمائع ہو رہا ہے کہ ان کا گمان یہ تھا وَظَنُّوا أَنَّهُ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهُ ان کا یہ گمان تھا کہ ہمارے یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی یعنی اللہ کی پکڑ سے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تو اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا لفظ ترجمہ ہوگا اللہ وہاں سے آیا یعنی مراد کیا ہے حملہ آور ہوا مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی باہر سے حملہ ہوگا کوئی ہتھیار سے حملہ ہوگا لیکن اللہ کا حملہ عجیب ہے اس کی شرع آگے آ رہی ہے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اب ظاہر بات ہے کہ ساری قوت مقاومت انسان میں وہ تو دل سے ہوتی ہے مورال اگر ہے تو ساد و سامان بھی فائدہ پہنچائے گا مورال ہی گر گیا ہے تو ہتھیار رکھے رہ جائیں گے جیسے سن سٹھ سٹھ کی جنگ میں مصریوں کا حشر ہوا تھا مزائل رکھے رہ گئے کوئی ان کا ٹریگر دبانے والا بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ جب ایک دفعہ مورال گرتا ہے بھگدر مچ جاتی ہے تو سارے وسائل و ذرائع دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں تو یہ ساری ان کی کوششیں ساری محنتیں ساری قلعہ بندیاں ساد و سامان کا خرام کیا جانا اسلحہ کا جمع کرنا بیکار ہو گئے جبکہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دی اور یہ ذہن میں رکھی ہے کہ سورہ انفال میں بھی یہی الفاظ آئیں ہیں جہاں غزوِ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا تھا کہ جاؤ جب حضور نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا تو فرشتوں سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الْرُّعُمْ میں ان کافروں کے دنوں میں روب ڈال دوں گا اس کے بعد پھر اہلِ ایمان کو کھلی چھوٹ ہوگی جس شخص کا دل ہی نہ رہا ہو وہ حوصلہ ہی ختم ہو گیا ہو وہ تو بھیگی بلی بلی بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانْ یہ کیا الفاظ ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانْ اب جب ایک شخص کا حوصلہ ہی جواب دے گیا اس میں ہمت ہی نہیں رہی تو وہ تو ایسے یہ کہ چاہو تو اس کی گردن پر مارو ایک 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 جو اس کی پور ہے اس کو جدا کر دو اس لیے کہ اس میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں رہی ہمت ہی نہیں اس کو تو یوں سمجھئے کہ جو ہمارے ہاں نیورستینیا کہلاتا ہے آساب ڈھیلے پڑ جائیں آدمی کے تو نظر آتا ہے تنوں توش بھی ہے سب کچھ ہے لمبا چوڑا آدمی ہے لیکن حوصلہ جواب دے چکا ہے آساب جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں تو وہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی لیکن اللہ ان پر وہاں سے حملہ آبر ہوا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا اور اللہ کا یہ حملہ کہاں تھا ان کے دلوں پر تھا جیسے کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے تَتَّلِعُ عَلَلْ أَفْعِدَةَ وہ دلوں پہ بھڑکے گی جا کر تو یہ جو ہے اب جہنم کا عذاب کس نوعیت کا ہوگا اسے ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ الفاظ ماں بھی آئے ہیں وہ اس آگ کی جو جلن ہے اس کی تَتَّلِعُ عَلَلْ أَفْعِدَةَ اِنَّهَا عَلَيْهِ مُوْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُبَدَّةَ تو اسی طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَدِيهِمْ اب وہ گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو تخریب کا لفظی سے بنا ہے خراب کرنا گرا دینا تخریب بابِ تفریب میں مصدر بن جائے گا اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا شروع میں جب انہوں نے شروع میں دیکھا کہ ہمیں اپتلا بندی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ساد و سامان جمع کرنا پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہیں سے کیوار اکھارا ہوگا کہیں سے کوئی شہتیر نکالا ہوگا اپنی اس فورٹیفکیشن کے لیے اس میں بھی تخریب ہو رہی ہے اپنے گھروں کی پھر یہ کہ جب حضور کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ تو ظاہر بات ہے کہ اب اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اس میں سے جو سامان بھی تھا وہ لے کر جانا ہے لکڑی کے شہتیر ہیں قیمتی ہیں دھیوار ہیں چوکھٹے ہیں مزید یہ کہ اس لیے بھی خراب کر رہے ہوں گے اور انہیں مصبار کر رہے ہوں گے کہ اب تو یہ مسلمانوں کے قفضے میں آئیں گے جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے کہیں سے پسپائی اگر کسی فوج کو اختیار کرنی پڑے تو وہ سب کچھ وہاں تباہی پھیر کر وہاں سے جاتی ہے تاکہ جو فاتح جو فوج ہے اس کے ہاتھ کچھ نہ لگ سکے تو کس قدر حسنتناک انجام ہے کہ یہاں جو یہ آباد تھے آپ اندادہ کریں کہ اگر یہ یعنی سن اسی یا سو عیسوی میں آئے ہیں تو اندادہ کیجئے کہ انہیں یہاں پر پانچ سو برس ہو گئے تھے رہتے ہوئے کس چاہو سے مکان بنائے ہوں گے کہاں کہاں سے سازو سامان لائے ہوں گے انہیں سجایا ہوگا لیکن آج یہ ان کا حال ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں میں سبار کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد نہیں صحیح قصر مسلمانوں نے پوری کی ہوگی تو اے بسارت رکھنے والو اے صاحبِ بسارت لوگو عبرت پکڑو سبق پکڑو سبق حاصل کرو جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید و منوعزہ بغیرہی سعادت مند وہ ہے جو کسی اور کو دیکھ کر اس سے نصیت اخذ کر لے کوئی گر گیا ہے تو اس سے سبق حاصل کر لے کہ یہاں یہ فسلن ہے ورنہ خود گر کر تو پھر ہر ایک کو سبق آئی جائے گا اصل میں سعادت تو یہ ہے کہ کسی اور کا جو بھی معاملہ ہو رہا اس سے انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے اس میں روحِ سخون میرے نزدیک اولین جو ہے وہ تو بنو قریضہ کے لیے ہیں ابھی ایک قبیلہ رہ گیا تھا اور بہت طاقتور تھا اس کا معاملہ جو ہے پھر سن پانچ میں جا کر غزوِ عذاب کے بعد ہوا کہ اب بھی ہوش کے ناکھل لو اور یہ دو قبیلوں کا جو حشر ہو چکا ہے جو بنو قینقا کا اور بنو نظیر کا اس سے سبق حاصل کرو لیکن اسی میں سبق ہے خود اہلِ ایمان کے لیے بھی کہ یہ بھی مسلمان تھے یہ صاحبِ کتاب تھے یہ انبیاء کے ماننے والے بلکہ رسولوں کی نسل سے ہیں یہ حضرتِ ابراہیم کی نسل اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بڑا غرہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں ہم تو ہم تو اللہ کے منتخب بندے ہیں تو یہ حشر اگر آج ان کا ہو رہا ہے مبادہ یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا بھی تمہارے ساتھ ہو اور یہ معاملہ ہوا جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ ان صورتوں میں اہلِ کتاب کا ذکر جو ہے وہ دعوت کے لیے نہیں ہے زیادہ تر نشانِ عبرت کے طور پر ہے فَاَتَبِرُوا يَعُدِ نَبْسَارُ جیسے کہ حضور کی حدیثیں بھی مختلف مواقع پر کوٹ ہوتی رہی ہیں چنانچہ میرے ایک مضمون کے تو یعنی بنیادی تھیمز میں سے یہ چیز شامل ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِكَمَا آتَعَلَىٰ بَنِ اسرَائِلَ حَزْوًا نَعْلِ بِنْ نَعْلِ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائل پر ہوئے بلکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑے کی دو جوتیاں بظاہر تو ان میں فرق ہے حقیقت میں جب آپ ان کے تلووں کو جوڑیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا اوپر سے دیکھیں گے تو ایک کا رخ ایک طرف ہے ایک کا رخ دوسری طرف ہے لیکن تلوے جوڑیے تو بلکل ایک ہوگی تو اسی طرح کے حالات مسلمانوں میں آئے وہی عملی اخلاقی اعتقادی فکری نظری ہر طرح کی گمراہیاں جو یہود میں پیدا ہوئیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئیں تو یہ گویا کہ ایک طرف عبرت ہے ان کے لیے بنو قریضہ کے لیے خاص طور پر دوسری طرف عبرت جو ہے یہ یہ مسلمانوں کے لیے فاعتبروا یا اولی اللبسار تو اے ہوش بندوں اے عقل و خیرت کے حامل لوگوں جنہیں بھی کوئی بسارت زاہری اور بصیرت باطنی حاصل ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق پکنے اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی ہی تیہ کی ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کامل میں تو یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں یہ تو ظہور ہو رہا ایکسفولیشن ہو رہا ہے ان چیزوں کا اللہ کے علم میں تو تیہ شدہ ہے تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ تیہ نہ ہوتا کہ ان کو اس موقع پر جلا وطن کیا جائے گا تو اسی موقع پر گویا کہ ان کا حساب چکا دیا جاتا اور ان کو آخری سزا دے دی جاتی یہ میرے نزدیک جو ہے معاملہ یہ بھی روح سخون ہے اس میں بنو قریضہ کی طرف کیونکہ ان کا معاملہ جو ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عبرتناک ہوا وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ عذاب میں غزوہ عذاب کے زمین میں کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے بہرحال اس میں جو ہے یہاں ان کے بارے میں فرمایا لعزبہم فی الدنیا تو اللہ تعالی انہیں دنیا ہی میں سخترین سزا دیتا ولہم فی الاخرت عذاب النار اور ان کے لئے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی جہنم جو ہے وہ تو ان کے لئے تیار ہے ہی ذالک بئنہم شاق اللہ ورسولہ یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کی ربیش اختیار کی محاذ آرائی کی یہ بالکل محادہ کا لفظ جو آیا ہے سورہ مجادلہ میں بار بار آیا ہے یہ وہی مفہوم ہے جو دوسرے لفظ میں آ رہا ہے مشاقہ یا مشاققہ باب مفاعلہ یہ ایک شق کہتے ہیں حصے ہو جانا تو جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو ایک ادھر ہیں ایک ادھر ہیں اور دو میں مقابلہ ہوتا ہے تو محاذ آرائی اور دوبدو مقابلے کے لئے لفظ جو ہے یہ مشاقہ بھی ہے دشمنی اس درجے کو پہنچ جائے کہ باقاعدہ محاذ آرائی ہو جائے اور صف بندی ہو جائے تو ان بدبختوں نے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی ارز کیا تھا کہ محادہ کا جو لفظ آیا سورہ مجادلہ میں وہ آیا انہی یہود کے لئے اور منافقین کا جرم وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ان سے دوستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم ابھی تک قائم ہیں حالانکہ انہیں اپنی بچشم سر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاب محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دیرینہ مراسم اور دوستیوں کو نبھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہاں وہی لفظ آیا ہے مفہوم وہی ہے لفظ بدل گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی محاذ آرائی کی مقابلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِیدُ الْعِقَابَ تو جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا سیدھی سیدھی بات ہے تو پھر اللہ تو سزا دینے میں بہت سخت ہے اس کی سزا ظاہر بات ہے کہ الازیز ہے الحکیم ہے زبردست ہے ابھی تو اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ان سے نرمی بڑھتی ہے اور بھی سختر سزا دینے پر وہ قادر ہے جیسے کہ بنو قریضہ کا حشر ایک سال کے بعد ہونے والا ہے اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں اس لیے کہ غالباً وہ ریل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب انشاءاللہ ایک آیت جو اس کی رہ گئی ہے وہ اگلے حصے میں شامل کر کے اگلے ہفتے کو پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذک الحکیم